السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رامین کا ابو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ہر صورت بدلہ لینا چاہتا ہے واصف سے اور اسے اچھا خاصا سبق سکھانا چاہتا ہے اسی وجہ سے اسے وہ سزا بھی دلواتا ہے جس کے بعد ادھر واصف کے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ واصف کی امی بہت زیادہ بیچائن ہو جاتی ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور تمام تر تفصیلات پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ اسے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا تھا لیکن خیر ادھر اب رامین کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگ جاتی ہے ادھر رامین کا والد بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن اب اس نے سوچ ریا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی ضرور اسے دلوا کر ہی رہے گا چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اور وہ اسی صورت میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے ادھر واصف کے گھر والوں اسے اسی وقت ہی باہر آئے گا جب وہ ادھر اس بات کو مان لے گا کہ وہ رامین سے شادی کرنے کیلئے راضی ہے تو ہی میں اپنا فیصلہ بدلوں گا ورنہ میں اپنا فیصلہ نہیں تبدیل کر سکتا اس کے بعد آخر کار سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ادھر اگر بات کی جائے فرہت کے حوالے سے تو اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آخر واصف سے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی کہ ادھر اسما وہ جھوٹ بول دیتی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بات کو ٹال دیتی ہے اور اسی طرح سے پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے جب ادھر فرہت کے والدین بہت زیادہ فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور اصل بات کے ہمیں وہ بتائی جائے تو پھر اسی طرح سے ازرا وہ خاموش نہیں رہتی وہ تو موقع کا برپور فائدہ اٹھائے گی اور بدلہ لے گی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ فرہت اس گار میں آئے اور یہ رشتہ وہ خراب کرنے پر طلی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ تمام طرح باتیں حقیقت بت دے گی واسف کے حوالے سے جس کے بعد ادھر فرہت کو بہت زیادہ دکھ ہوگا اس کے دل ٹوٹ جائے گا اور خوب روئے گی یہاں تک کہ ادھر فرہت کی امی وہ اسے حسلہ دے رہی ہوگی بیٹا ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا سب کچھ بہتر ہو جائے گا جبکہ فرہت نہیں مار رہی ہوتی وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے دل سے محبت کی تھی دل سے چاہا تھا واسف کو لیکن میں یہ نہیں تصور کر سکتی تھی کہ واسف نے مجھے دھوکہ دیا ہے ابھی کسی اور کے خاطر اگر سب کچھ نہیں مجھ سے ہی شادی کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتا اس طرح سے جھوٹ بولنے کی کیا آخر ضرورت تھی so friends ادھر ادھر آخر کار واسف کے والدین مان جاتے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرور ہے آپ کا فیصلہ جبکہ واسف نہیں مان رہا ہوتا اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ فیصلہ مجھ سے ویسے کیوں کروایا جا رہا ہے جبکہ میری ادھر ذرا سی بھی مرضی شامل نہیں ہے نہیں میں محبت کرتا ہوں نہیں میں رامین کو چاہتا اس طرح سے تو مجھے فرحد دھوکے دینے والا سمجھے گی اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا جبکہ پھر ادھر واسف کا والد جب سمجھا رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو کہ تمہاری غلطیوں کی ہی وریا سے تمہیں سزا ملی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں so friends اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واسف کا کیا فیصلہ ہوگا آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ